دوسرا مریم صاحب ہم بات کر رہی ہیں نواز شریف انٹرنیٹ سٹی لاہور بنانے جا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں تو اس میں چوئی صاحب جاننا یہ چاہوں گا کہ ماضی سے بھی ہم نے دیکھا ہر ادوار میں سیاسی پلڑا جھا رہے ہیں تو اس میں لاہور پنجاب اس پنجاب کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے دیکھا بھی جاتا ہے دوسرا پنجاب کا جو حصہ ہے وہ بھی پنجاب ہے وہاں پہ جو ہے وہ گلانی خاندان بھی نظر آیا وہاں پہ قریشی خاندان بھی نظر آیا لیکن وہاں پہ ایسے خدمات جو ہے وہ نظر نہیں آتے نہیں لیکن یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے نظر نہیں آتے اگر پہلی آئی تی سٹی بن لی ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کی کیپٹل آہ کیپٹل آف پروفینس میں بنے گی بڑی سمپل اور ساتھی سی بات ہے اگر دوسری بنے گی تو وہ جنوبی پنجاب میں بنے گی فیصل آباد میں بنے گی یا جیلم اور ملتان میں جا کر بنے گی آپ دیکھیں پہلی میٹرو بس جو ہے وہ لہور میں بنے اور دوسری ملتان میں بنے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لہور میں بن گی اور ملتان میں نہیں بنے ملتان میں ٹاپ آف دی آف دی آپ کے ہسپیٹلز ہیں ملتان آپ جنوبی پنجاب میں آپ مظفرگڑ میں جائیں وہاں پر آپ کو ترکی کی مدد سے بہت بڑا ہسپتال نظر آئے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن کیونکہ پنجاب جو ہے لہور جو ہے وہ کیپٹل ہے اور لہور سب سے بڑا سٹی بھی ہے سوبے کا تو لوگوں کا رجوہان بھی زیادہ ہے اور سہولتیں ڈیفینیٹ آلویز سوبے کے کیپٹل کے ملتی ہیں لیکن دیکھیں یہ ایک نہیں ہے یہ پانچ ہیں مریم نواز نے اپنے جو الیکشن کے فورم بات تقریب کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پانچ آئیٹی سٹی بنانے جا رہی ہیں ابھی ایک پہ کام شروع ہوا اس کے لیوہ سرگوتا میں بنے گا ملتان میں بنے گا دوسرے دو شہروں میں بنے گے جب مریم نواز کا یہ تنور پورا ہو گا تو یہ شکوا کوئی نہیں کر سکے گا کہ مریم نواز نے صرف لاہور میں بنایا کسی جگہ اور پہنی بنایا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ مریم نواز تو پورا پنجاب رہی ہیں یہ جو بچے ہیں کہ آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ صرف لاہور کے بچوں کو یہ آج سکالرشی ملی ہے نہیں یہ مقلی جگہ جگہ جہروں سے وہاں پہ تکٹے ہیں لیکن اچھی چیز یہ ہے اچھی چیز یہ ہے خوشخبر یہ ہے کہ مریم نواز آئی ٹی سیٹی دے کہ آئی ٹی اس وقت آپ پوری دنیا میں جس لنک سے میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بھی آئی ٹی کے ذریعے میں آتا ہے آئی ٹی سے آپ کا ہندوستان جو اپنی جی ڈی پی کا دس سے بارہ پرسن پیسہ کمار ہے آئی ٹی کی بہت بڑی بڑی فرم جس میں آپ ٹویٹر لے لیں جس میں آپ سکائب لے لیں جس میں آپ ایم ایس این لے لیں بہت سارے دوسرے فرم وہاں پہ دیکھیں کہ ہندوستان کی کتنی تعداد میں لوگ بات کریں جس شہر میں میں رہ رہا ہوں اس شہر میں ہندوستان کے کم از کم پندرہ سے بیس ہزار لوگ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں انڈیا سے تو آئی ٹی جو ہے وہ فیوچر ہے ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لیکن آئی ٹی فیوچر ہے مریم نواز صاحبہ پنجاب میں جب وہ اپنا اقتدار ختم کر رہی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک نئی پانچ آئی ٹی یونیورسٹی نظر آئیں گے جن سے بچے جو ہیں وہ پیسے بھی ان کر رہے ہوں گے جو بھی کر رہے ہوں گے اور ان کا جو فیوچر ہے انشاءاللہ وہ بھی بڑا برائٹ ہوگا